بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ویورز آپ کو دل کی اتا گئے رائیوں سے پہلے تو میرا سلام قبول ہو اس کے بعد آپ سب کو آج کے پروگرام میں میں خوشان بھی کہتا ہوں پیارے دوستو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا یہ سلسلہ ہے لالا کی نحمان اس میں ہم مختلف جو شخصیات ہیں ان سے آپ کی مطارق کرائیں گے ان کو کے پروگرام میں ہم بلائیں گے اور آپ ان کے بارے میں جان سکیں گے آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں بہت یہ قریبی دوست میرا موجود ہے میں نے کہا پہلا پروگرام میں اس پہ کیوں نہ کروں جو سب سے زیادہ ورہدی کے تعلیم ہے اور وہ ہیں متی اللہ صاحب متی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں متی صاحب کا تعلق جہاں وہ دیرہ اسماعیل خان سے ہے ریڈیو پاکستان تشاور میں بحیثیت ہے نیوز ایڈیٹر کے اپنے جو فرائز ہے وہ یہ انجام دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں ان کی ہائی عددی اور سخنور شخصیت ہے محبت کرنے والے حضم شخصیت ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آہ متی بھائی میں آپ کا پروگرام میں خوش آمدی کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا اور تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ آپ کی مہربانی کے اپنے اتنی آہ قیمتی وقت میں سے آپ نے اپنے وقت دیا متی بھائی کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی پیدایش میلی جیسے کہ بتا ہے وہ دیر اسمیل خان سے آپ کا تعلق ہے دیرے میں ہی پیدا ہوئے بالکل میں دیر اسمیل خان میں پیدا ہوا بیسیکلی میری جو مادری زبان ہے وہ سرائی کی ہے عدب سے بھی اس طرح آپ نے ذکریں خیر کیا تھوڑا سا تعلق ہے ایک ادنا سا بندہ ہوں عدب کا اور کچھ کرنے کی ایک جستجو ہے کچھ لکھنے کا ارادہ ہے کچھ سامائن تک اپنے جو عدبی ذوق ہے وہ پہنچانے کی بھی ایک بڑی خواہش ہے وہ ادنا سا کارکون ہوں بیسیکلی دیر اسمیل خان میں میں پڑا ہوں میٹرک میں نے گورنرمنٹ ہائر سکینڈری سکول نمبر چار دیر اسمیل خان سے کیا ہے اسی طرح میں گورنرمنٹ ڈگری کالیج نمبر ون سے میں نے گریجویشن کی ہے اور گومل انیورسٹی دیر اسمیل خان سے میں نے جنرلزم میں ماسٹر ڈگری کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ریڈیو کے ساتھ شروع سے ہی اٹیش رہا ہوں دو ہزار پانچ میں جب میں نے ماسٹر ڈگری اپنی مکمل کی تو اسی کے ساتھ میں ریڈیو پاکستان میں ایز ایناؤسر کے طور پر مطارف ہوا اور چھ مہینے تک ریڈیو پاکستان دیر اسمیل خان میں ایناؤسر کی خدمت میں نے سرانجام دی ہے اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں یہ جابز آئیں میں نے اپلائی کیا اپنے والدین کی دعاوں اور دوستوں کی جو دعائیں تھی ان کی بدولت میں دو ہزار چھے میں ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں سب ایڈیٹر کی پوسٹ پر آ گیا میری سیلیکشن ہو گئی دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار آٹھ تک اسلام آباد میں میں نے اپنی خدمات دی دو ہزار آٹھ آگست یکم آگست دو ہزار آٹھ سے میری ٹرانسفر ریڈیو پاکستان دیر اسمیل خان ہوئی وہاں پر میں نے ایک کافی طویل ٹائم گزارا اپنے مقامی سٹیشنز میں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف ریپورٹس کا سنسلہ آپ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور دو ہزار سترہ میں میں پرموٹ ہو کے ریڈیو پاکستان پشاور میں ایز ای نیوز ایڈیٹر کے طور پر اپنے خدمات جو ہے ابھی بھی سر انجام دے رہا ہوں اچھا متعلق یہ تو ہمارا جو پشاورانہ زندگی ہے انتہائی ٹف زندگی ہے لوگ بڑاکستان کو ہمارے جو ناظرین ہیں یا جتے سامین ہیں ریڈیو کے وہ یہ سمجھنے یہ بہت سہل سا کام ہے ایک آسان سا کام ہے لیکن انتہائی مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے اور پھر نیوز تو بڑاکستان سے بھی ایک سٹپ اوپر ہے کہ آپ کو سیکنڈوں میں منٹوں میں نیوز بھی بنانی ہے ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے اتنے مشکل زندگی ہے یہ بتائیں یہ سخنوارا سخنوارانہ جو آپ کی صلاحیت ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے شہر و شاعری ہے کچھ لکھنے کا جو ایک ہم کہتے ہیں نا ایک اندر سے ایک فیلنگ آتی کہ میں نے کچھ لکھنا ہے اس کیلئے ٹائم کیسے نکالتے ہیں یہی تو مزہ ہے یہی لائف ہے کہ آپ اپنے ان ٹف لائف میں ٹف جو آپ کا دور گزر رہا ہے مطلب صبح و آفس میں آپ آتے ہیں اور اوورال ایز انچارج کی ذیمہ داریاں ہوتی ہیں پورے کے پی کو آپ نے دیکھنا ہے جو موجودہ حالات ہیں وی وی پی آئی جو کوریجز وغیرہ ہمارے ہوتی ہیں پریزیڈنٹ آ رہا ہوتا ہے پرائم نسٹر آ رہا ہوتا ہے اسی کے دوران میں آپ نے اپنے لیے بھی کچھ ٹائم نکالنا ہے شیئر بھی کہہ دب کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے تو یہی لائف ہے یہی مزہ ہے اور اسی کو بندے کو بھرپور انجائے بھی کرنا چاہیے صاحب یہ بتائیے گا شاعری کے حوالے سے کسی سے اصلاح بھی لی کوئی استاد ہے ابھی تک میرا کوئی استاد نہیں رہا ہے کیونکہ کوشش کر رہا ہوں کچھ لکھنے کی کچھ تھوڑا بہت لکھا بھی ہے لیکن اصلاح بہت ضروری ہے اس کے لیے استاد کی بھی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے تو مستقبل دل میں ارادہ ہے کہ اس طرف تھوڑی سی توجہ جو ہے زیادہ کروں تاکہ مردب عوام تک اپنے جو عدوی ذوق ہے اس کو میں پہنچا سکتا ہوں اچھا یہ بتائیے گا کہ پسندیدہ شاعر کون ہے بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے تقریبا تقریبا سب شورا کو پڑا ہے احمد فراز صاحب بھی ماشاءاللہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں شورا میں پروین شاکر صاحبہ بھی اچھی رہے ہیں اور اوورال تقریبا سب کو دیکھا ہے اے سچ میں کوئی ایسے نائنصاف ہی نہیں کرنا چاہتا کہ کسی ایک کو میں کریٹڈ دوں سوالے سے صرف اردو شعر کہتے ہیں کہ ساتھ میں آپ سرائیکی کا حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ سرائیکی میں بھی کچھ کہنے کا آپ نے کوشش کی نہیں فی الحال جو ساری توجہ ہے وہ اردو پر اپنی مرکوز رکھی ہوئی ہے مادری زبان میں بھی ابھی کوئی حمد نہیں کیا ایسے حمد کرنی چاہیئے ویسے لیکن ابھی حمد نہیں کیا تو اردو میں کوشش کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا سیکھنے کی آپ جیسے رینما دوستوں سے یہ تو محبت ہے وہ کہتے ہیں آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں مرنہ چاپیدی چاپیدی کا شوربہ لیکن یہ بتائیے گا کہ عطبی زندگی آپ کی پروفیشنل زندگی آپ کی علاقے سے دور کشاور اہلیانی واجی کشاور کو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کشاوریوں کو آپ نے کس طرح پایا بہت مسئے کا سوال آپ نے کیا جب میں سٹارٹ میں یہاں پر آ رہا تھا ریڈیو پاکستان میری ٹرانسفر ہوئی تو مطلب جو میرے احباب تھے جو میرے دوست تھے وہ مجھے مطلب ایک قسم کا ڈر آ رہے تھے کہ یار تم اپنے گھر سے دور جا رہے ہو اتنی دور جا رہے ہو تم کیسے اپنے آپ کو در سروائیو کرو گے تو میں بھی ڈر رہا تھا لیکن جب میں آیا تو یقین مانے کہ مجھے اپنے گھر ڈیریس میل خان میں اور مجھے ابھی پشاور میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا دوست تھے بہت زیادہ بہت زیادہ ایک ہلکہ احباب ہے دوستوں کا اور میں تو ابھی اس طرح کرتا ہوں کہ جب چھوٹی کے دن ہوتے ہیں میرے پشاور کی جو بھی عدوی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اپنے آپ کو میں نے ایک لازمی جذب بنایا ہوا ہے اور ہر تقریباً عدوی فرم میں میں اپنی شرکت کو یقینی بناتا ہوں بہت خوب یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کوئی کتاب آپ منتظر رہیں گے آپ کی کوئی تخلقات میں سے کوئی خوبصورت سے کتاب ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش میں ہے اور دعا بھی ہے آپ جیسے دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میں اس کارِ خیر میں کامیاب ہو سکوں پوری کوشش ہے میری کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جتنے یوٹیوب کے ساتھ میں ہیں دوستے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ متیولہ کا پیغام کیا ہوگا میرا پیغام وہی ہے محبت اور امن کا پرچار جہاں بھی جائیں محبتیں اپنے ساتھ لے جائیں محبتیں بانٹیں آسانیاں بانٹیں یہی آپ بانٹیں گے تو آپ کو یہی چیز واپس آپ کو ملے گی محبت آپ کو واپس ملے گی آسانیاں آپ کو واپس ملے گی اور دوسروں کے ساتھ پیار کریں سر جاتے جاتے ہوئے اگر کچھ انعیت ہو جائے آپ کے کلام میں سے ابھی میں آپ کو کچھ اشار سنانا چاہوں گا شیشے دلوں کے گرد تأسب سے اٹھ گئے شیشے دلوں کے گرد تأسب سے اٹھ گئے روشن دماغ لوگ بھی فرقوں میں بٹ گئے اظہار کا دباؤ بڑا ہی شدید تھا الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے اور بارش کو دشمنی تھی فقط میری ذات سے جو ہی میرا مکان گیرا عبر چھٹ گئے جو ہی میرا مکان گیرا عبر چھٹ گئے دھرتی پہ اگر رہی ہیں فلک بوس ٹہنیاں جن سے فضائیں موطر تھی وہ پیڑ کٹ گئے ساجد پڑوس میں نئی تعمیر کیا ہوئی ساجد پڑوس میں نئی تعمیر کیا ہوئی میرے بدن کے رابطے سورج سے کٹ گئے واہ جی واہ جی واہ جی واہ جزاک اللہ فہم ادھی ہماری دعا ہے متی اللہ صحیح صاحب کے آپ کو اللہ تعالیٰ اور صلاحیتوں میں آپ کی اعور نکھار پیدا ہو زور قلب اور زیادہ ہو اور آپ کی خوبصورت خوبصورت تحلیقات آپ کی غزلیں نظمیں پڑھنے کو سننے کو ملیں آج آپ ہمارے بروگرام لالا کی مہمان میں آپ تشریف لائے ہمیں اپنا وقت دیا میں دل کی عطا گہرانیوں سے آپ کا ممنون و مشکر جزا کریں بہت شکریہ ملک عزیز پاکستان کی ترخیبیں اپنے کردار ادا کر لنا بولئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ ملک عزیز پاکستان